بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یسلونا علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمان صلو اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد و آلہ و اصحابی وسلم جی بی ایسی پارٹو کے عزیز علوہ ہم ایموشنل میننگ یہ چپٹر ایسے پڑھ رہے تھے اور اس کا پارٹ ون ہم نے ختم کر لیا تھا تو آج اس سلسلے میں اس کا پارٹ ٹو ہے تو آج ایسے پورے کا پورا انشاءاللہ کنکلوڈ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں میں پہلے ایسے کی طرح اس کا رائٹر جو ہے یہ رابرٹ ہینری تھولیس ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ جو ہیں جی رائٹر کم اور یہ سائکالوجسٹ سے اور پیرا سائکالوجسٹ ٹھیک ہے نا سائکالوجی کے مطلقہ جو فیرز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے کافی کام جو ہے نا اسی حوالے سے سائکالوجی کے حوالے سے کیا ہوا ہے لیکن یہ ایک اچھے رائٹر بھی تھے جن کے مطلب کافی ڈیپ جو ہے وہ تھنکنگ ان کا جو ورک ہے اسے انیلائز کیا جائے تو کافی جو ہے نا فوڈ آف تھارٹ آپ کو ملے گا اچھے رائٹر تھے تو اس لئے ہم نے ان کا جب پہلا اموشنل میننگز کا پڑھا ہے تو کافی وہ تھارٹ پرووکنگ چیزیں ہیں جو بھی انہوں نے کہیں ہیں وہ ٹھیک ہیں تو چلیں جے ان کا انٹرڈکشن کیونکہ پہلے بھی ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں ان کے چیپٹر کے پارٹ ٹو کی طرف ہم نے پچھلا پارٹ جو ہے جہاں سے ختم کیا تھا وہاں شاعر ہے جان کیٹس اس کے ایک شیر کی مثال دی گئی تھی اور شیر میں ایک لڑکی جو ہے وہ کھڑکی کے سامنے بیٹھی تھی اور چاند تھا رات کو تو وہ بڑی خوبصورت لائنز تھیں تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر یہ اس میں اموشنل تچ دیا گیا ہے ان لائنز میں اور اگر اموشنل میننگ کو نکال لیا جائیں تو وہ لائنز اتنی اچھی نہیں لگتی تھی تو ہم نے اس حوالے سے لاسٹ اگزامپل پارٹ ون میں جو ہمارا ہوا تھا اس میں ہم نے پڑھی تھی تو یہاں پر اب دیکھتے ہیں جی جان کیٹس ہیڈ بین رائٹنگا سائنٹیفک کہتے ہیں کہ اگر جان کیٹس کو یہ کہا جائے جو شاعر تھا جان کیٹس اسے اگر کہا جائے کہ بھئی تم نے رائٹنگا سائنٹیفک ڈسکرپشن فار ای ٹیکس بک ان فیزکس انسٹیڈ اف آ پویم کے آپ نے پویم نہیں لکھنی بلکہ آپ نے کوئی فیزکس پر کسی عنوان پر آپ نے لکھنا ہے فیزکس پر پویم نہیں لکھنی اگر آپ کیٹس سے کہتے ہیں جو کہ شاعر ہے کہتے ہیں پھر اگر آپ اس سے اس سے یہ مطالبہ کریں گے تو پھر یہ ضروری ہو جائے گا کہ وہ جو ہے نا بلکل بغیر جذبات والے سیدھی objective terms جو ہیں وہ use کرے ٹھیک ہے نا اگر آپ جان کیٹ سے کہیں گے بھائیہ آپ نے کیا شاعری نہیں کرنی آپ نے کوئی physics کے مطلقہ کوئی بات لکھنی ہے تو ظاہر ہے پھر وہ چیزیں تو نہیں لکھے گا جو وہ شاعری میں لکھتا رہا شاعری میں وہ emotional meaning پیدا کرتا ہے emotional meaning والے words use کرتا ہے which have just translated his lines کہتا ہے کہ جو ہم نے ابھی اس کے lines translate کی ہیں کہتا ہے کہ اگر یہ اسے کہا جائے کہ تم نے physics کے بارے میں کوئی explanation لکھنی ہے تو پھر اس طرح کے meaning اس طرح کے words وہ use نہیں کرے گا such emotionally charged phrases کہتا ہے اس طرح سے بھرے ہوئے emotions سے جو phrases تھے warm goals ٹھیک ہے نا یہ warm goals یہ اس نے use کیا تھے صورت روشنی جو ہے بڑی زبردست fair breast کا word اس نے use کیا تھا کہتا ہے کہ would only have obscured the facts to which the science scientists exactly کہتا ہے کہ یہ اگر وہ word استعمال کرے گا اس سے جو ہے نا وہ meanings science میں اس سے meaning clear نہیں ہوں گے اگر کوئی science کی description وہ لکھ رہا ہے unbeautifully refers when he speaks of the selective کہتا ہے کہ یہ بالکل بھی کہتا ہے پھر اس میں وہ emotional words نہیں رہیں گے تو پھر اگر وہ بات کرے گا تو اس کو یہی بات جو کہ وہ شائری میں کر رہا تھا پھر وہ اس طرح سے کرے گا the selective transmission of homogeneous light by pigmented glass آپ کو پتا ہے چاند کی روشنی کھڑکی کے شیشوں میں سے آ رہی تھی شیشے جو تھے وہ colored تھے ٹھیک ہے نا تو وہ پھر اس طرح سے اپنی اس کو لکھنا پڑے گا وہ شیر کی طرح جیسے اس نے words use کی ہیں وہ نہیں پھر اس طرح کے words جن میں کہ scientifically clarity ہوگی واضحیت ہوئی وہ word وہ use کرے گا ٹھیک ہے نا the selective transmission کے روشنی کا مختصر سا گزرنا homogeneous light مطلب ایک طرح کی جو light ہے سفید light کا گزرنا اور گزرنا کس میں سے pigmented colored pigmented ہوتے ہیں colored colored شیشے میں سے روشنی کا گزرنا کہتا ہے اس قسم کے word وہ use کرے گا وہ پھر ویسے word use نہیں کرے گا جیسے اس نے poetry میں اپنی وہ meter میں اس میں اپنے شیر میں اس نے use کی ہیں سٹوڈنٹس آپ میری بات سمجھ رہی ہیں یا سر ٹھیک ہو گیا بیٹا میں آگے چلتا ہوں اب وہ کہہ رہا ہے اب وہ کہتا ہے کہ the purpose of present essay یہ جو میرا کہتا ہے ایسے میں نے آپ کو لکھے دیا ہے اس کا مقصد کہتا ہے کہ is to deal with a kind of problem ہم اس قسم کے مسئلے سے ہم deal کریں with the cold and scientific thinking is required کہتا ہے کہ کس قسم کے مسئلے سے کہ ہمیں کسی اس کی ضرورت ہے ہمیں بالکل بغیر جذبات کے cold ہوتے ہیں بغیر جذبات کے اور scienceی لحاظ سے thinking کی ضرورت ہے ہمیں جذباتی thinking کی ضرورت نہیں ہے کہتا ہے کہ most of the practical problems of life are of this order ہمارے زیادہ تر مسائل جو اپنی زندگی کے ہیں وہ اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ہم scientific thinking use نہیں کرتے کہتا ہے زیادہ تر مسائل اسی حوالے سے ہوتے ہیں کیونکہ ہم emotional attitude emotional words یہ use کرتے ہیں the fact that if I shall abuse وہ کہہ رہا ہے کہ یہ line غلطی سے لگ گئی وہ کہہ رہا ہے کہ that the fact is that I shall abuse a user کہتا ہے کہ میں حقیقت یہ ہے کہ میں غلط کہوں گا abuse کرنا غلط کہنا emotional thinking والے words کو اگر آپ use کرتے ہیں میں غلط کہوں گا کہاں پر in connection with اگر آپ emotional things اگر آپ اپنے problems میں جیسے کہ آپ کے tariffs کے مسائل ہوتے ہیں پیسوں کے مسئلے خرچے کے ویرہ کے اگر آپ اس میں emotional words use کریں گے کہتا ہے میں recommend نہیں کرتا میں نہیں کہوں گا نہ کریں use کام معاملات خراب ہوں گے social ownership جو آپ کی مطلب جہداد ہیں یہ عموماً جب آپ وراست کے معاملات ہوتے ہیں جہداد کے پیسے کے کہتا ہے اس وہاں پر میں نہیں کہوں گا کہ آپ use کریں وہاں لڑائیاں ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے نا زمین کے حوالے سے کہتا ہے میں آپ کو نہیں کہوں گا ایسے word use کریں ٹھیک ہے نا revolutions اور جو اب انقلاب آتا ہے چیزیں بدل جاتی ہیں تو آپ بالکل ایسے word use نہیں کریں گے اور جنگ میں کتا ہے کہ میرا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ نے ایموشنل تھنکنگ والے ایموشنل words آپ نے use بالکل نہیں کرنے وہ کہتا ہے اس قسم کے مسائل میں پویٹری رومانٹک پروز ایموشنل اوریٹری کہتا ہے اگر آپ شائری لکھ رہے ہیں آپ رومانٹک پروز لکھ رہے ہیں یعنی نصر لکھ رہے ہیں رومانوی ٹھیک نا اس میں تو ایموشنل یا پھر آپ کوئی تقریر ویرہ کر رہے ہیں تو اس قسم کی جگہ پر پویٹری میں رومانٹک پروز میں ایموشنل اوریٹری یعنی کہ آپ جذبات تیلحاظ سے کوئی بات چیت کرتے ہیں ٹھیک سیچویشنز میں کہتا ہے کہ یہ سارے ورڈز جو ہیں ان ایسٹیمی ویلیو تو وہاں پر ایموشنل ورڈز کی ویلیو بہت زبردست ہے کہ آپ اندازہ ہی لگا بہت زیادہ ویلیو بل ہیں لیکن ان کی جگہ وہ نہیں ہے جہاں پر کہ آپ ذمہ داری سے بیٹھ کرتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے پبلک کے بارے میں ڈیسیئن کرتے ہیں اپنے ڈیسیئن کرتے ہیں جب ڈیسیئن کر رہے ہوں تو جذباتی ورڈز کو ایک سائٹ پر رکھ دیں ٹھیک ہے نا وہاں پر یہ ورڈز آپ یوز نہیں کریں گے کہتا ہے کہ عام طور پر جو ورڈ کا یوز ہوتا ہے پولیٹکس میں اس مچ یہ بیچ میں لائن میرے سے غلطی سے لگ گئی ہے کہتا ہے کہ اگر اگر پولیٹیکل تھنکنگ کو کر رہے ہیں تو اس میں آپ اس طرح کے ورڈ یوز کر رہے ہیں تو کہتا ہے بالکل نہیں آپ کو کرنے چاہیے یہ بالکل آؤ آف پلیس ہیں اس جگہ پر ان کا ہو نہیں چاہیے اگر آپ کوئی بھی سیاسی معاملہ ڈسکس کر رہے ہیں کہتا ہے بالکل ایسی ہی ہے جیسے کہ آپ کسی کیمیکل کا یا سٹیٹسٹک کا کوئی فارمولہ جو ہے کہتا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور پویم کے بیج میں کوئی اس تھنکنگ میں آپ جو ہے ایموشنل ورڈز یوز نہیں کریں گے بالکل آؤٹ آف پلیس ہے یہ ساری چیز جی سٹوڈنٹس آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں جی سٹوڈنٹس آپ کی آواز نہیں آرہی ٹھیک ہو گیا ریل ڈیموکری سی ویل کم آن لی وین دی سلوشن آف نیشنل آن انٹرنیشنل پرابلم آؤٹ بائی سائنٹیفک میتھڈ آف تھوڈ کہتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ حقیقی آپ کے ملک میں صحیح ڈیموکری ہو صحیح جمبوریت ہو کریں اور اس کو کیسے سال کریں سائنٹیفک میتھڈ آف تھوڈ جو سائنسی سوچنے کا طریقہ ہے اس سے آپ سال کریں جذباتیت سے نہ سال کریں جذباتیت انداز میں پرجڈ یہ پرجڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا ٹھیک ہے کسی سے چیز کو غلط چیز کو علیدہ کرنا اسے کہتے ہیں پرجڈ پرج یہ تو اس کی سیکنڈ فارم ہے پرج کہتے ہیں جو آپ کی جو ورڈز ہو نا ایسے ایموشن جس کا ان سے تعلق نہیں ہے وہ آپ اپنے انٹرنیشنل نیشنل مسائل کو کرتے ہوئے وہاں سے نکال دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں صحیح ریل ڈیموکریسی آج جائے تو آپ بڑے سیانے انداز میں جذباتی انداز میں نہیں اچھے جو ورڈ آپ کو یوز کرنے چاہیے ایر ریلیونٹ ایموشن بلکہ یوز نہیں کرنے چاہیے ایسا کام جس میں کہ آپ کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں دیسیجن کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے کام میں سارے ایموشن جس میں آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے سارے ایموشن وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بلکل ریفیوز کر دینا چاہیے نہیں لانے چاہیے اپنی تنکنگ میں جب ہم فیصلہ سازی کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کا فیصلہ اگر اس کو بھی اموشن میں کریں گ غلط کر دیں گ لیٹس تنک کاملی کہتے ہمیں پرسکون انداز میں سوچ چاہیے پرسکون انداز میں اور کہتے کہ ان سائنٹیفکلی اور ہمیں سائنسی انداز میں سوچ چاہیے کس معاملے میں جب بھی جنگ کا معاملہ ہو اور جب اور ہمیں جو بلکل اس چیز کی مخالفت کرنی چاہیے کہ ہمیں اموشنل ورڈز بلکل یوز نہیں کرنے اور جس قدر ممکن ہو ہمیں اس چیز کی بڑی زور و شور سے مخالفت کرنی چاہیے کہ ایسا نہیں کرنا کی جب جب سائنس بڑی ہے نا اور اگز تنکیگ آئی ہے سائنٹیفک تنکیگ آئی ہے تو اسی لئے آئی ہے کہ ہم نے اپنے اموشنل ایٹیچوڈ ہیں چھوڑ دی ہیں اور ہم نے کہتا ہے کہ وہ چیزیں یوز کی ہیں جو کہ ان ایموشنل ہیں وہ ایسا رویہ یوز کیا ہے اور ہم نے وہاں پر کامیاب تب ہوئے ہیں جب ہم نے ان ایموشنل لحاظ سے حقائق جو صحیح حقائق ہیں جب ہم نے وہ بیان کی ہیں ایموشنل ایٹیچوڈ سے اپنی جان چھوڑائی ہے تو پھر سائنس جو ہے نا سائنٹیفک تھارڈ جو ہے اس نے اس میں بہتری آئی ہے کہ ان جیزوں سے جان چھوڑائی ہے کہتا ہے ایسا بلکل بھی پہلے نہیں تھا پرانے جو کیمیادان کامیادان کال گول اور سیلور نوبل میٹل کہتا ہے کہ اسی طرح جو پرانے کیمیسٹری کے ماہر یا کیمیادان یا وہ جو مختلف دھاتوں سے سونا بناتے تھے کال کیمیسٹ انہیں بولتے تھے کہتا ہے کہ وہ سیلور اور گول یہ میٹل ہیں ان کو وہ کہتے تھے یہ نوبل میٹل ہیں اور دوسری ان کے علاوہ جتنی میٹل تھیں انہیں کہتے تھے یہ بیس میٹل ہیں اور آج تک بھی یہ term جو ہے آپ کی کیمیسٹری میں ابھی بھی ان ہے کہتا ہے کہ ان کو ان کی پرپرٹیز کے لحاظ ان کی پرپرٹیز اس میں سے نکال دی گئیں کہ ان کی پرپرٹیز کیا ہیں بلکہ جس کے پاس وہ ہوتی تھی وہ امیر آدمی ہوتا تھا اس لئے گولڈ اور سلور کو جو ہے نوبل میٹلز کہا کہتا ہے کہ ادر میٹلز ور کال بیس دوسری حکیر بیس ہوتی ہے حکیر دوسری میٹلز کو انہوں نے بیس میٹلز کہا آل دو دیس ٹرمز کہتا ہے کہ آج بھی سروائیو کرتی ہیں آج بھی موجود ہیں اور یہ جو ہے نا مورڈن کیمس جو ہے اس میں لیکن اس نے اس کو جو ہے نا یہ لیبل ضرور دے لیا لیکن کہتا ہے لیسے پرانے دور میں دھانا کہ وہ اسے نوبل ضرور اب کے بھی کہتے ہیں لیکن وہ اس لحاظ سے نہیں کہتے کہ یہ قیمتی دھاتے ہیں یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے یا پرانے زمانے میں جو ان کی اہمیت ان کی قیمت کی وجہ سے تھی اس لحاظ سے اب نہیں کہتے اب بھی اگر وہ کہتے ہیں تو ان کی پرابٹیز کے لحاظ سے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اب سائنس جو ہے اس نے ترقی کر لیا اور اموشنل میننگز جو ہیں کسی چیز کے بھی وہ نکال دی ہیں اور یہ مثال اس نے نوبل اور بیس میٹلز کی دی ہے جو ورڈ پہلے سے شروع ہوا تھا پہلے اموشنل حوالے سے شروع ہوا تھا لیکن اب وہ اموشنل نہیں رہا آگے جلتے ہیں جی with these ideas and phrases in mind it is difficult to set forth a practical search for the truth اگر کہتے ہیں کہ ہم اموشنل ideas اپنے ذہن میں رکھیں گے نا it is کہتے ہیں کہ with these ideas and phrases in mind it is not difficult to set forth a practical کہتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو ساری باتیں بتائی ہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگا کہ آپ سچ کی سچائی کی تلاش کر لیں ٹھیک نا کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی بات جو کہی جا رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے کون سی اموشنل ہے کون سی جو ہے وہ صحیح ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو تجویز دیتا ہوں آپ کو کہ جو ریڈر ہے نا جو ہم لوگ جو پڑھتے ہیں مٹیریل جو ہم لٹریچر پڑھتے ہیں کہتا کہ اس میں آپ کو چاہیے کہ جو جو اس میں ایسی ورڈ جو جگڑے کا باعث بننے والے فریز ہیں آپ انہیں نکال لیں جو پڑھے ہو نا کہتا ہے انہیں نکال لیں سپیچز میں سے جس میں اموشنل الی ورڈ جو ہیں وہ مجود ہیں then they should underline the emotional words اور ان میں سے emotional words کو ان لائن کریں afterwards rewriting the phrases اور پھر وہ اسی فریز کو دوبارہ سے write کریں جس میں کہ emotional word نکال کے اس کو replace کر دیا جائے جو صحیح ورڈ ہیں جو غیر جانبدار ورڈ ہیں اس کو کہتا جب آپ اخبار پڑھ رہے ہو نا آپ کو کچھ چیز لگے کہ اس میں مجھے میرے emotions کو متاثر پڑھنے کی کوشش کریں پھر اصل مطلب آپ کو سمجھ آئے گا ورنہ writer آپ emotional کر نا چاہتا ہے سٹوڈنٹ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں جی سار آئیشہ آپ سمجھ رہی ہیں آج سار آز کا ہے ہی نہیں آج اس کی لائیڈ نہ بند ہو گئی علی چلیں یہ دیکھیں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ چلیں ہم آگے اس کو continue کرتے ہیں examine the passage then کہتا ہے جب آپ emotional words کی جگہ replace کر لیں objective words پھر کہتا ہے دوبارہ سے analyze کریں اسی passage کو in its new form اس کی نئی شکل میں in which it merely states objective facts جس میں کہ یہ ساف ستھرے meanings یا حقائق بیان کر رہا with it indicating the writer's emotional attitude اور اور اس میں رائٹر کا emotional رویہ وہ شامل نہیں ہوگا towards them and see whether it is still good evidence for the preposition ٹھیک نا it is trying to prove ہم ان کو اپنی private اور اپنی جو سوچ جو ہم کسی کو بتاتے نہیں اگر ہم اس میں بھی وہ شامل کر لیں گے تو یہ تو بڑے خطرناک ہوتے ہیں یہ evil words ہوتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے many of our highly colored political speakers whose speeches stir us کہتا ہے کہ بہت سے ہمارے speakers جو ہے نا وہ politics میں جو ہمیں جن کی تقریریں ہمیں متاثر کرتی ہیں as we are stirred by کیونکہ ہم جو ہے بالکل اسی طرح سے اس متاثر ہوتے ہیں جیسے romantic poetry سے متاثر ہوتے ہیں show themselves unable to think calmly تو اس کا مطلب ہے وہاں پر ہم پرسکون انداز میں نہیں سوچ رہے ہوتے objectively اور صاف انداز میں نہیں سوچ رہے ہوتے on any subjects کہتا ہے جیسے they have no they have so accustomed themselves بعض اوقات کہتا ہے کہ ہمارے جو leader ہیں وہ اپنے آپ کو اتنا عادی بنا لیتے ہیں to think emotionally toned words کہ وہ emotional words میں ہی سوچتے رہتے ہیں that they can no longer think in any other way کہ وہ جو leaders ہیں اپنی تقریروں میں جو بات کرتے ہیں اس کے کسی لحاظ سے کوئی اور انداز میں سوچ نہیں سکتے اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے جب تقریریں کرتے لگتے ہیں یہ بالکل غلط اور صحیح کی پہشان ہی ختم کر دیتے ہیں یہ ہم اپنے سیاسی جلسوں میں دیکھتے ہی رہتے ہیں they should have been poets کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو political leader نہیں ہونا چاہیے اگر انہیں جذبات بھڑکانے ہیں عوام کے تو انہیں کیا ہونا چاہیے انہیں شاعر بن جانا چاہیے اور professional orators یا پھر جو خطاب کرتے ہیں نا professional خطاب کرنے والے وہ انہیں بن جانا چاہیے انہیں political leader نہیں رہنا چاہیے but certainly not a statesman statesman کہتے ہیں political leader کو کوئی بھی دانشمند politically کہتا ہے کہ ان کو وہ نہیں ہونا چاہیے انہیں پھر شاعر بن جائیں یا مقرر بن جائیں professional it really does not matter much if we sometimes use of emotional words کہتا ہے کوئی یہ بات اس میں کوئی اتنی خطرے کی نہیں ہے اگر ہم کبھی کبھار emotional words use کرتے ہیں we all do ہم سارے لوگ ہی ایسا کرتے ہیں we are trying to produce convictions اس میں ہم کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہم کسی کو منانا چاہ رہے ہوتے conviction ہوتا ہے اپنی بات کا قائل کرنا ٹھیک ہے what does matter کہتا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے is that we should not lose the ہمیں کیا ہمیں نہیں lose کرنا چاہیے power to think without them کہ ہم ان لفظوں کے بغیر سوچ ہی نہ سکیں جذباتی انداز میں سوچیں اور ان لفظوں کے بغیر سوچ ہی نہ سکیں ہماری سوچ میں جذباتیت بہت زیادہ حاوی ہو جائے ہوں کہتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کبھی کبھار use کر لیں دوسرے کو منانے کے لئے دوسرے کو convince کرنے کے لئے لیکن بلکل جذباتی انداز میں ہی سوچنا نہ شروع کر دیں so a more important exercise than any کہتا ہے سب سے important exercise آپ کے لئے یہ ہے we can perform on written material جو کہ ہم کسی بھی written material پر perform کرتے ہیں کہتا ہے بالکل اسی طرح کی exercise is one we can perform on our own minds ہمیں اپنے دماغوں پہ بھی exercise کہتا ہے perform کرنی چاہیے یعنی کہ ہمیں سوچ میں بھی لانا چاہیے کہ کہیں ہم emotional تو نہیں سوچ رہے یعنی when we catch ourselves thinking in emotional phirizology کہ جب ہم اپنے آپ کو پائیں کہ ہم جذباتی الفاظ میں سوچ رہے ہیں let us form a habit چلو پھر اپنی عادت بناتے ہیں of translating our thoughts کہ ہم اپنی thoughts کو translate کریں گے into emotionally neutral words کہ جو ایسے جذباتی ایسے لفظ جو ہے نا emotionally جو neutral ہوں گے غیر جانبدار لفظ ہوں گے بلکہ جذبات کو ایک طرف لے کے نہیں جائیں گے بلکہ neutral رکھیں گے ایسے لفظوں میں ہم سوچیں گے جذباتیت کے ساتھ نہیں سوچیں گے emotionally neutral words میں سوچیں گے neutral ہوتے ہیں جس کا کسی طرح رجحان نہ ہو emotionally so we can guard ourselves from ever being so enslaved by emotional words اس طرح سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے کہ ہم غلام نہیں رہیں گے emotional words کے and phrases اور emotional جملوں کے that they prevent us from thinking objectively کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں emotional words یہ جو ہے ہمیں سکھاتے ہیں یہ جو روکتے ہیں ہمیں سکھاتے نہیں ہیں prevent کرتے ہیں ہمیں کہ ہم صاف طور پر سوچ سکیں اس لیے when we need to do اور ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم واضح انداز میں سوچیں emotional انداز میں نہیں سوچیں that is whenever we have to come to a decision اور جب بھی ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہو تو پھر ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہئے or any debatable matter یا کوئی بھی بحث والا معاملہ اس میں سے گزرنا ہو تو ہمیں یہ جو ہے emotionally torn word یہ use نہیں کرنے چاہئے emotionally colored words جی students یہ تو تھا ہمارا emotional meanings کا second part امید ہے کہ آپ کو اس کی بھی سمجھ آئی ہوگی تو انشاءاللہ اب next chapter کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ موجود ہوں گے اس وقت تک دعاوں میں یاد رکھیے گا اجازت دیجئے اب فی امان اللہ اللہ حافظ